عظیم معلومات کے موضوع دوستوں السلام علیکم حالیدینوں میں جہاں پاکستان بڑے مسائل میں پسا ہوا ہے اور ہر کوئی ان مسائل سے پرشان ہے وہیں پر پروید علائی نے ایسا بڑا اعلان کر دیا جس سے امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی ہے جی ہاں دوستوں گزشتہ روز لاہور میں ایک طریق ساز جلسہ ہوا جس میں پروید علائی نے بڑے اعلان کیے مگر اس سے پہلے کہ آپ کو ان خوش خبریوں سے اگاہ کیا جائے پہلے ہمارے چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لاہور میں عمران خان کے ذریعہ کا یادت ایک طریق ساز جلسہ ہوا جس میں پروید علائی اور مونس علائی بھی موجود تھے عمران خان کی تقریب کے بعد پروید علائی نے بڑے اعلان کیے جن میں ان کا پہلا اعلان سود کا خاتمہ ہے یہ ان کا بہت بڑا اعلان ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی حکومتی نمائندے کی طرف سے کیا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سود کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے جس کا حکومتی سطح پر خاتمہ خوش آئند ہے پروید علائی نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب سود کے تمام کاروبار بند ہوں گے جس نے خلاف ورزی کی اس کو پانچ سال کے ارگی سزا سنائی آئے گی اس کے بعد ینگ ڈاکٹرز کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنا دی گئی ہے جی ہاں دوستوں وہ ڈاکٹرز جو امرجنسی میں کام کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ اب ایک لاکھ سے بڑا کر ٹھائی لاکھ تک کر دی گئی ہے اور نہ صرف ڈاکٹرز کو سہولت دی جائے گی بلکہ غریب مریضوں کے لیے بھی ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے مریضوں کو امرجنسی کی صورت میں ملنے والی عدویات نیاب بھی ہوتی ہیں اور ملتی بھی مہنگی ہیں تو دوستوں آپ پرشان نہیں ہونا وہ آپ کو بروقت بھی ملیں گی اور اس کے ساتھ مفت ملا کریں گی جس سے غریب طبقے کی مشکلات میں کمی آ سکے گی چوتھا اعلان مہنگاہی کے متعلق کیا گیا ہے جس سے ہر کوئی پریشان ہے جس پر انہوں نے دوے لفظوں میں کہا کہ اگرچہ مہنگاہی عالمی مسئلہ ہے مگر میرے پاس اس کا حل موجود ہے اور ہم بہت جلد اس پر قابو پا لیں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرویز الائی ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ان کی سابقہ حکومت میں بھی کافی کارہائے نمائی ہیں جن میں مفت کتابیں مفت علیم اور ملکہ سب سے بڑا ریسکیو ادارہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا آغاز تھا جس سے ہر حکومت نے فائدہ اٹھایا ہے تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی ملیں گے ایسی ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان